سایہ شاہ طلب ہر دم شتاف کہ ایسے بادشاہ کا سایہ ہر دم جلدی سے جلدی طلب کر تلاش کر تاشویز زاں سایہ بہتر زیافتاب تاکہ تیرے سایہ کی جو وسط ہے اس کی روشنی ہے اس کی کرنے ہیں وہ آفتاب سے پر جائیں اور اس کے لئے پیر رومی فرماتے ہیں کہ آگر دربدر می گرد وامی روکو بکو آپ فرماتے ہیں جہاں تجھے جانا پڑے جس مقام پہ جانا پڑے جتنا سفر کرنا پڑے جس کوچے جس کریا جس بستی جس نگر جس شہر میں جانا پڑے تو جا جستجو کن جستجو کن جستجو فرمایا ایسے شہنشاہ کی جستجو کر تلاش کر دونڈ اور طلب کر اور جہاں سے مل جائے پھر گیا کر پیر رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایسا دریقدس مل جائے تو پھر اپنے دامن کو وہاں پہ بچھا دے اپنی جبین نیاز کو جھکا دے اپنی آئی سوئن کے ساری کو وہاں پہ سس کر دے اور اگر وہاں سے پانے کے بعد ادھر ادھر کہیں چلا گیا تو پیر رومی کہتے ہیں سن چوشمی دور از حضور اعلیہ در حقیقت کشتہائی دور از خدا فرمایا اگر ایسا در مل جائے اور اس سے تُو دور ہو جائے تو یہ نہ سمجھ کہ میں اللہ والوں کی مجلس سے ان کی صحبت و سنگل سے ان کی وفاقر سے دور ہو گیا فرحقیقت تُو خدا سے دور ہو گیا کیونکہ ہر کے خواہت ہم نشینی با خدا او نشینک در حضور اعلیہ جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ہم مجلس ہو جاؤں تو پیر رومی کہتے ہیں او نشینک در حضور اعلیہ وہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ جائے حقیقتاً وہ اللہ کا ہم مجلس ہو گیا